ادھر بانی پاکستان جہان فانی سے رخصت ہوئے اور ادھر سازشیں شروع ہو گئے ان سارے معاملات کو اگر دیکھنے کی کوئی شخص لحیت رکھتا تھا تو وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان تھے بانی پاکستان کی وفات کے بعد خان لیاقت علی مختارے کل ہو گئے اور پاکستان کی قسمت کے اہم ترین فیصلے کرنے لگے اس دور میں ایک طرف پاکستان کا آئین تشکیل پا رہا تھا اور دوسری طرف پاکستان کو ایک اور اہم فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ تھا روس اور امریکہ کی سرد جنگ میں کسی ایک کا اتحادی بننا یا غیر جانبدار رہنا پاکستان نے امریکہ کا انتخاب کیا حالانکہ وہ بھارت کی طرح غیر جانبدار بھی رہ سکتا تھا وزیراعظم لیاقت علی خان کو سوویت یونین کے رہنما جوزف سٹالن اور امریکی صدر ہیری ٹرو مین دونوں کی طرف سے دعوت تھی لیکن لیاقت علی خان نے موسکو جانے کی بجائے امریکہ واشنگٹن جانے کو ترجیح واشنگٹن میں ان کا حسب توقع پر تباق استقبال ہوا اس دورے سے سوویت یونین جنہیں اس دور کے روس اور پاکستان کے تعلقات بگڑ گئے امریکہ سے دوستی کی وجہ سے پاکستان عالمی سیاست اور سرد جنگ کے بھل بھلئیے میں الچ کے رہ گیا جس کے نتیجہ میں پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا لیاقت علی خان کے دور حکومت کا آخری سال کافی ہنگامہ فیز رہا 1951 میں میجر جنرل اکبر نے حکومتی تختہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور اس کے تمام گرداروں کو گرفتار کر لیا گیا یاد رہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی تختہ اٹھنے کی پہلی غیر سیاسی کوشش تھی سولہ اکتوبر کے دن لیاقت علی خان مسلم لیگ کے جلسہ سے خطاب کرنے کے لیے سٹیج پر آئی جلسہ کے شرکہ میں موجود سید اکبر نے وزیر اعظم پر گولی چلے گولی سینے میں لگی اور پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہزاروں لوگوں کے درمیان دن دہاڑے قتل کرنی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت پر ظلم یہ ہوا کہ گولی چلانے والا سید اکبر پولیس نے موقع پہ ہی حلاق کر دیا اس کیس کی تفتیش انتہائی غیر سنجیدگی سے کی گئے اس قتل کی تفتیش تو کبھی نہ ہو سکی لیکن اخباروں میں ایسی سرخیاں چھپتی رہیں کہ لیاقت علی خان قتل کے پیچھے امریکہ اور افغانستان کا ہاتھ سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے پہلے سیاسی قتل کی درست طریقے سے تفتیش ہوتی اور قانون کے مطابق ہی سزائیں دی جاتی تو آج پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی لیاقت علی خان کا دنیا سے اٹھنا تھا کہ وزیر اعظم کی کرسی ایک مزاق بن کے رہتی جس میں سیاسی کٹ پتلیاں لائی جاتی اور گھرائی جاتی اس پہ ستم ذریفی یہ کہ یہ کٹ پتلیاں چلانے والا ایک مزور شخص تھا جسے بدقسمتی سے پاکستان کا مختارق قل بنا دیا گیا ایک مزور شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک کیسے بن گیا یہ کہانی بھی آپ کو سنائیں گے لیکن اگلی قسم میں پاکستان کی کہانی جاری ہے اس کی آنے والی اقصاد سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پچھلی اقصاد دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں اور ہر انگلیش کتاب پہ بیس سیلر کیوں لکھا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کریں اور عظیم لیڈر نلسل منڈیلا نے اپنی 28 سالہ جیل کی زندگی آخر کیسے گزاری اس کے لیے یہاں کلک کریں